بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنِ اسْتَعَجَرَ دَارًا فَلِلْمُوجِرِ أَن يُطَالِبَهُ بِعُجْرَتِ كُلِّ يَوْمٍ إِلَّا أَن يُبَيِّنَ وَقْتَ الْاستِحْقَاقِ فِي الْعَقْدِ کسی نے کوئی مکان اجرت پر دیا تو موجر کے لیے جس نے اجرت پر دیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر دن کی اجرت کا مطالبہ کرے مگر یہ ہے کہ اس عقد کرتے وقت استحقاق کے وقت کو بیان کر دیا جائے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوتل وغیرے میں روم کرایس دیتے وہی دار سمجھئے اس کو تو اس میں ہر دن کی اجرت تیہ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے اس کی اتنی قیمت ہے تو ہر دن وہ اجرت لینے پر اس کو اختیار ہے اور اگر یہ تیہ کر دیا کہ میں ایک مہنے کے لیے رہا ہوں ایک مہنے میں اتنا دوں گا تو اس طرح بھی وقت استحقاق کو متعین کر دیا کہ میں ایک مہنے میں اتنا دوں گا تو اب ایک مہنے ملے گا یہاں دار سے مراد اسی طرح کے جو روم ہے اور مطلقا جو مکان جو ہم لوگ لگاتے ہیں لیتے ہیں قرائے سے اس میں دن کی اجرت تیہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مہینے کی اجرت تیہ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے جی ہاں تو اب یہاں مہینے پر اجرت کا استحقاق ہوگا اور موجر جو ہے ایک مہنہ پورا ہونے پر ہی اس سے مطالبہ کرے گا تو جمال یعنی جو اونٹ والا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ہر منزل پر یعنی ہر اسٹیشن پر وہ اجرت کا مطالبہ کرے کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ منزل کی اجرت تیہ رہتی تھی مکہ سے مدینہ جانے تک کہ منزلیں مثال ساتھ ہیں تو اگر ساتھ سو روپے کرایہ آتا ہے ہوا تو ساتھ کو ڈیوائیڈ کریں گے ساتھ سو پر تو پر منزل سو روپے نکلے گا ہر منزل پر وہ ایک اپنی اجرت لے سکتا ہے سو سو روپے کر کے کیونکہ منزل پر لوگ جو ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اب نہیں جانا ہے مجھے یہاں پر دو دن ٹھارنا ہے یا وہ خود ہی بولتا تھا مجھے اب کوئی کام آگے میں چلتا ہوں اس طرح کے معاملات ہوتے تھے وَلَيْسَ لِلْقَسَّارِ وَالْخَيَّاتِ اَنْ يُطَارِبَ بِالْعُجْرَتِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِتَ التَّعْجِيلِ اور قصار کے لیے یہاں سے عجر مشترک کی بات چل گئی ہے جو کپڑے کاٹنے والے ہوتے ہیں اور درزی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عجرت کا مطالبہ کرے یہاں تک کہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائے یعنی جب تک جو کام اس کو دیا گیا وہ کام نہ کر لے اس وقت تک وہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا ہاں اگر ایڈوانس لینا شرط ہے پایا کہ میں پہلے قیمت لوں گا عجرت لوں گا بعد میں کام کروں گا تو یہ شرط لگانا صحیح ہے اور وہ عجرت کا مستحق ہو جائے گا عمل سے پہلے ہی مگر جبکہ تعجیل ایڈوانس کی شرط لگا دی تو اس کا مستحق ہو جائے گا کسی نے عجرت پر لیا روٹی بنانے والے کو یہ روٹی آپ کو بنانا ہے میرے یہاں کر کے خباز روٹی بنانے والے کو اس لیے تاکہ اس کے گھر میں اس کے لیے وہ روٹی بنائے لیا تاکہ اس کے لیے اس کے گھر میں روٹی بنائے قفیزہ دقیقین ایک قفیز آٹے کی روٹی بے درہمین ایک درہم کے بتلے یعنی پر قفیز ایک درہم یا اس زمانے آپ یہ گئے کہ پر کے جی دس روپے میں آپ کو دوں گا روٹی بنانے ہے نا لَمْ يَسْتَحِقَ الْعُجْرَتَ حَتَّى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنَتْ تَنْنُورِ تو وہ عجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ روٹی کو تن نور سے نہ نکال دے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزوں میں عجرت عجرت طے کرنا کہ جس میں کام کرنا اس وقت تک نہیں پایا جائے جب تک کہ اس کو اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچا دیا جب تک وہ کام کی عجرت کا مستحق نہیں ہوگا تو روٹی صرف بیل دیا اور اس کو چولے میں پکا دیا بولیں گا بھی آپ تم خود ہی نکال لو یہ نہیں چلے گا ہے نا وہ آگ میں ہاتھ ڈال کر کے جو ہے موجیر جو ہے نہیں نکالے گا اسی مستاجر عجیر کو کہا جائے گا کہ آپ نکال کر کے دو کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے روٹی بنا کر دینے کے مطلب یہ نہیں کہ صرف پکانے کے حد تک آپ کام کر دو ایسا نہیں تو تننور سے نکال کر دے گا تب ہی عجرت کا مستحق ہوگا وَمَنِسْتَ عَجَلَ تَبَّاخًا لِيَتْبَخَلَهُ تَعَامًا لِلْوَلِيمَ کسی نے تباق کو عجرت پر رکھا تاکہ اس کے لئے کھانا بنائے ولیمے کا فَلْغَرْفُ عَلَيْهِ تو اس پر باٹنا نکالنا تو اس پر نکالنا ہے یعنی نکال نکال کے پروس پروس کے اسی کو دینا پڑے گا یعنی پلیٹ میں نکال نکال کے اس کو ہی دینا پڑے گا لیکن اس زمانے میں ایسا ہے کہ کھانا بنانے والے الگ ہوتے ہیں اور پروسنے والے الگ ویٹر ہوتے ہیں اس زمانے کا عرف الگ ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو کھانا بناتا تھا وہ آخر تک روک کر کے نکالتا تھا کیونکہ اس کو نکالنے کا بھی سپیشل ایک طریقہ ہوتا ہے ہاں بریانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جس میں اناڑی پن سے کھانا خراب ہو سکتا ہے تو اس میں یہ بریانی بناتے وقت ہی تیہ کر لیتے ہیں کہ یا جب تک بریانی لوگ چلے نہ جائیں دعوت میں آنے والے تب تک نکالنا کس طریقے سے یا آپ کو سینی میں نکال کے آپ کو دینا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ مکس کر کے جو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نکالنے کا ایسا نکال کر کے سینی میں جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر کھلانے والے لوگ الگ سے ہوتے ہیں یہ اس پر ہوگا اس کے ذمہ داری ہے وَمَنِسْتَ عَجْرَ رَجُلًا کسی نے کسی شخص کو اجرت پر لیا کس لیے لِيَضْرِبَ لَهُ لَبَنًا تاکہ اس کے لیے وہ پکی ایٹ بنائے لبن بنا ایٹ بنا پکی نہیں یعنی ایٹ بنائے جو فرما میں ڈال کے بناتے ہیں اس تحقل اجرتا تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا اِذَا اَقَامَهُ اِنْدَا بِحْنِیفَا جبکہ اس کو بھٹی لگا دے اس کو کھڑی کر دے امام آزم کے نزدیک وَقَالَا اِذَا اَقَامَهُ دَا اس کو کھڑی کر دے بس یعنی لائن سے اس کو لگا دیں وَقَالَا اور صحابہ نے فرمایا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی بھٹی نہ لگا دے یہ اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے اس زمانے کا عرف ایسا ہے کہ ایٹ بناتا کوئی اور ہے وہاں سے اٹھا کر بھٹی تک لے جاتا کوئی اور ہے اور بھٹی کو بناتا کوئی اور ہے سب کے اجرت الگ الگ تیہ ہوتی ہیں یہ اس زمانے میں عرف رہا ہوگا کہ جو لوگ ایٹ بناتے تھے بھٹی لگانا چکے اسی کو آتا تھا اور کوئی دوسرے ہوتے نہیں تھے جو بھٹی لگا سکے اس لئے ساوین نے فرمایا کہ یہ اگرچہ ایٹ ڈھال دیا لیکن کام چکے مکمل نہیں ہوا ایٹ بنا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پورے پکا کر آخر تک اس کو دینا چاہیے تھا یہ اس زمانے کا عرف ہوتا ابھی عرف الگ ہے ابھی بنانے والے الگ ہے اٹھانے والے الگ ہے بھٹی لگانے والے الگ ہے بس سمجھ میں آریک نے آرہی ہے وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاتِ کسی نے درزی سے کہا اِن خِتَّ حَادَ السَّوْبَ فَارَسِجًّا فَبِدِّرْحَمِن وَإِن خِتَّهُ رُومِگِن فَبِدِّرْحَمَئِن آپ درزی کے پاس کہے آپ نے کہا اس کپڑے کا پنجابی گرتا سل دو اس نے کہا نہیں کھانڈریس اچھا لگے گا تو آپ نے کہا کہ اگر اس کا پنجابی گرتا سل کے دے دوگے تو اتنا دوں گا اور اگر خان ٹریس سلوگے تو اتنا دوں گا ایسا کرنا جائز ہے یہ اسی پر فتوہ ہے کہتے ہیں کہ اگر اس کپڑے کو فارسی انداز میں سی ہوگے فَبِدِّرْحَمِن تو ایک درہم ملے گا وَإِن خِتَّهُ رُومِگِن اور اگر رومی انداز میں سی ہوگے ابھی آواز آرہی ہے کہا اگر اس کپڑے کو فارسی انداز میں سی ہوگے تو ایک درہم میں اور رومی انداز میں سی ہوگے تو دو درہم میں جازہ ایسا کرنا جائز ہے وَأَيَّلْ عَمَلَيْنِ عَمِلَا درزی ان دو عمل میں سے جو بھی عمل کرے گا استحقل اجرتا وہ اجرت کا مستحق ہوگا مطلب فارسی کپڑا سی گا ایک درہم ملے گا اور رومی کپڑا سی لے گا تو دو درہم ملے گا اس زمانے میں اس کی مثال یہ سمجھئے کہ آپ کپڑا لے کر کے گئے کہا کہ خان ڈریس سی لوگے تو دو دو سو روپے دوں گا اور پنجابی ڈریس سی لوگے تو سو روپے دوں گا تو جو جو ڈریس سیلا آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے کیا ابھی آرہی ہے اگر آج سلکے دو گے تو ایک درہم اور اگر کل سلکے دو گے تو اگر آج اس نے سلا فلہو درہم انتو اس کو ایک درہم مل جائے گا اور اگر کل سلکے دیا تو اس کے لئے اجرتے مثل ہے امام عظم کے نزدیک وَلَا اَتَجَاوَزُوا بِهِ نِسْفَرِ دِرْہَمِن وہ اجرتے مثل نصف درہم سے تجاوز نہ کرے وَقَالَابُ يُوسف وَمُحَمَّدُ اور صاحبین نے فرمایا اَسْشَرْطَانِ جَائِزَان دونوں شرط جائز ہے جیسے اوپر والے مسئلے میں وَأَيُّ اَيَّهُمَا فَعَلَا اسْتَحَقَلْ اجرتہ دونوں میں سے جو کرے گا اس کے حساب سے اجرت کا مستحق ہوگا یعنی صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگر آج سلکے دیا ایک درہم ملے گا کل سلکے دیا تو آدھا درہم ملے گا اور امام عظم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو کل سلکے دے گا تو اجرتِ مثل ملے گا کیونکہ یہ دو دو ڈیل کیا جس میں سے ایک ڈیل تو متعین ہے دوسری ڈیل مجھول ہے اس لئے مجھول کام میں اجرت مجھول صورت ہو تو وہاں پہ اجرتِ مثل واجب ہوتی ہے تو امام عظم کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی نے شرط لگائے تو اجرتِ مثل کا حق دار ہوگا لیکن صاحبین نے یہ فرمایا کہ نہیں دونوں شرطیں جائز ہیں اور اس زمانے امیسی پر فتوہ ہے جیسے آپ کسی کے پاس گئے کہا بیا مجھے جو نا پرسوں ٹرین ہے میری اگر آج آپ کے سلکے دے دے آج سل کر کے دے دیتے ہو تو میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا اور کل دو گئے یا پرسوں دے گا تو میں چاری سو روپے دوں گا اس نے کہا اوکے تو آج سل کے دیا تو آپ کو پانچ سو روپے دینا پڑے گا اور کل سل کے دیا تو چار سو روپے دینا پڑے گا آپ نے کسی دکان والے کو اپنی دکان کرایے سے دیا آپ کی دکان نگلی ہوئی تھی کرایے سے دیا اور یہ کہا کہ اگر تم اتر کی دکان لگاؤ گے تو اتنا کرایا اور بھٹی کی دکان لگاؤں گے لوہے کی دکان لگاؤں گے تو اتنا کرایا ایسا کرنا جائز ہے وَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَى اور دونوں میں سے جو کیا اِسْتَاقَلْ مُسَمَّتْ فِيهِ اِنْدَا بِحْنِبَتْ امام آزم کرنے دی کہ اس میں جتنا تیہ ہوا تھا وہ دینا پڑے گا مستحق ہوگا وَقَالَا الْإِجَارَةُ فَاسِدُنُ اور صاحبیں نے فرمایا کہ اجارہ فاسد ہے کیونکہ spelling نہیں ہوا امام آزم کہتا ہے فoting ہو گیا لیکن option کے ساتھ اور صاحبیں نے فرماتے ہیں کہ نہیں تیے نہیں ہوا تو اجارہ ہی تیے نہیں ہوا کہ کون سے دکان ہوں دالے گا اتر کی دکان ڈالے گا کہ بھٹی کی دکان ڈالے گا یہ option کے ساتھ ہے متاین نہیں کیا اس لئے اجارہ فاسد ہے اور امام آزم یہ فرماتے ہیں کہ اجارہ تیہ کر لیا کہ آپ کو یا تو یہ ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے بس آپشن رکھا ہے تو جس آپشن کو اپنا ہے گا اسی حساب سے کرایا بیٹھے گا وَمَنِسْتَ عَجْرَتَارًا کسی نے مکان اجرت پر دیا لیا ایک مہنہ ایک درہم کے بدلے یعنی مکان لیا اور کہا کہ ایک مہنے کا ایک درہم دوں گا فرعقدو صحیحون فی شہرم واحد تو ایک مہنے میں یہ اجرت یہ عقد صحیح ہے یعنی ایک مہنے تک صحیح ہے جیسے امام لوگوں کو بلتے کیا روح پر مہنہ دوں گے امام کو کمیٹی بلتے کہ میں آپ کو دس درہ پر مہنہ دوں گا اور رہ جاتے ہیں امام لوگ ایک ہی مہنے میں جو ہے اس کا اجارہ صحیح ہے مگر بات کو ایک ہی مہنے کا اجارہ کیا ہے بلیئے صحیح ہے باقی جو اجارہ ہر مہنے مل رہا ہے وہ اجرت مصر کے طور پر اس کو ملے گی باقی جو ہر مہنے میں اجارہ مل رہا ہے وہ اجارہ فاسدہ کے طور پر مل رہا ہے اس لئے ہونا یہ چاہیے کمیٹی والوں کے اس طرح طے کرنا چاہیے کہ میں آپ کو ایک سال کے لئے رکھ رہا ہوں یا دو سال کے لئے جیسے دعوت اسلامی میں ہوتا ہے اس طرح رکھ لینا کہ بھی میں آپ کو پر منت ہتنا دوں گا اب کتنے مہنے کے لئے رکھا یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے مہنے میں جو اجارہ کا مستحق ہوگا وہ اجارہ صحیح ہے پہلے مہنے کا اس کے بعد جتنے ایام رہے گا سب میں جا رہے جا رہے فاسدہ ہیں کہتے ہیں کسی نے مکان قرائے پر لیا ایک درم کے بدلے ہر مہنہ ایک درم کے بدلے ایک مہنے میں اخد صحیح ہے وفاسدن فی بقیت شہور اور باقی مہنوں میں فاسد ہے مگر جب کہ تمام معلوم مہنوں کو بیان کر دے اگر یوں کہہ دے کہ میں بیس مہنے کے لئے آپ کو کراہ سمکان دے رہا ہوں اور بیس مہنے کے لئے رہی ہے پر مہنہ اتنا ہزار روپے یہ جائز ہے ایسی امام وغیرہ رکھے تو کہے کہ بھیہ میں دو سال کے لئے آپ کو رکھ رہا ہوں دو سال کے بعد آپ میرے پابند نہیں میں آپ کا پابند نہیں اس طرح اجارے پر رکھے ان کو فائن سکنا ساتم من الشہر الثانی تو اگر دوسرے شہر میں کچھ دن رہ گیا سحل اقدو فیہی تو اس میں اقد کرنا صحیح ہے اور موجر کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ اس کو اس سے نکال دے یہاں تک کہ مہنہ مستاجر کو پورا ہو جائے یعنی دوسرے مہنے کچھ رہ لیا اس کا مطلب مالک مکان راضی ہے رہنے پر دوسرے مہنے کے اجارے پر وہ راضی ہو گیا جب تک دو مہنے پورا نہ دوسرا مہنے مکمل نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کو ہٹا نہیں سکتا ایسی ہر مہنے کا حکم ہوگا جس مہنے کے اول میں ایک دن یا ایک ساتھ وہ اس مکان میں گزار لے امامت پر اسی طریقے پر رکھا مثال کے طور پر کہ پر مہنے آپ کو دہزار دوں گا اب امامت کرنے لگا پہلے مہنے میں اجارہ کا مستحق ہو گیا دوسرے مہنے میں اجارہ فاسد لیکن دوسرے مہنے کا ایک وقت نماز پڑھا دیا تو اب اس کو اس مہنے میں نکالنے کے پابند نہیں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی آپ کا اجارہ تو ایک ہی مہنے کا ہوا تھا دوسرے مہنے ہوا نہیں ہاں دوسرا مہنہ جب مکمل ہو جائے تیسرے مہنے میں ہٹانے کا اختیار ہے یا امام کو چھوڑنے کا اختیار ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کیوں کیونکہ اجارہ ہی نہیں نئی سرے سے اجارہ کرنا پڑے گا کسی نے کوئی مکان لیا ایک مہنے کے لیے ایک درہم میں فسکنا شہرین اس میں دو مہنہ ٹھار گیا فعلیہ اجرت الشہر الاول تو اس پر دو مہنے کی ایک مہنے کی اجرت ہوگی ولا شیعالیہ من الشہر الثانی اور دوسرے مہنے کا اس پر کچھ نہیں ہوگا ایک شخص آپ گئے فیملی کو لے کر کے ایک مکان میں آپ نے کہا مجھے بھی ایک مہنے کے لیے رہنا ہے اور اتنا میں کراہ دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے دو ہزار اپے کرے لوں گا ایک مہنے کے لیے آپ رہنے لگے ایک مہنہ ہو گیا آپ نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا دو مہنہ گزار لیا تو دوسرے مہنے وہ آپ کے پاس آکھی یہ نہیں کہا سکتا آپ چھوڑ کے جانے لگے وہ آیا کہا کہ ملان صاحب آپ نے تو ایک مہنہ دو مہنہ دا گئے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک مہنہ کہا تھا ایک مہنے کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیا دوسرے مہنے جو رہات اس میں آپ نے منا مجھے کہاں کیا تو دوسرے مہنے کے عجرت کا وہ مستحق نہیں ہوگا وَإِذَسْتَ عَجْرَدَارًا سِنَتًا بِأَشْرَتِ دَرَاہِمَ کسی نے کسی مکان کو عجرت پر لیا ایک سال کے لئے دس درہم میں جازہ ایسا کرنا جائز ہے وَإِلَّمْ يُسَمِّ قِسْتَ قُلِّ شَارِ مِنَ الْعُجْرَتِ اگرچہ ہر مہنے کی قسط عجرت میں تیع نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ ہر مہنے اتنا جسے آپ نے ایک مکان لیا قرائے پر ایک سال کے لئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک سال کا بارہ ہزار روپے دوں گا ٹھیک ہے ایسا کرنا جائز ہے اور ایسا بھی جائز ہے کہ میں ایک سال رہوں گا پر منت آپ کو ہزار روپے دوں گا یہ دونوں صورت جائز ہے وَيَجُوزُ أَخْزُ عُجْرَتِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ حمام اور حجام کو عجرت لینا جائز ہے یعنی نہلانے والا عجرت لے یہ جائز ہے حجام اپنے حجامت کی عجرت لے یہ جائز ہے وَلَا يَجُوزُ أَخْزُ عُجْرَتِ اَسْبِ تَعِسِ اَسْبِ تَعِسْ کی عجرت جائز نہیں ہے اَسْبِ تَعِسْ کا مطلب کیا ہوتا ہے تَعِسْ کہتے ہیں اَسْبِ تَعِسْ کا مطلب جفتی کرانا اَسْبِ تَعِسْ کا مطلب کیا ہوتا ہے جفتی کرانا ہے جو سے گائے ہے اس کو حاجت ہوتی ہے بیل کی ہے نا تو اس کو لے جاتے ہیں بیل کے پاس کسی دوسرے ایک پاس بیل رکھا رہا تھا اس کے پاس لے جاتے ہیں تو عام طور پر گاؤں کھڑے میں کیا رواج ہے کہ بکری ہے اس کو حاجت ہوئی نرکی تو بکری کو لے جاتے ہیں وہ اس کے پاس بکرے کے پاس پھر بکرا اس پر چڑھائی کرتا ہے تو جو بکرے والا ہوتا ہے وہ بولتا ہے پیسے دو یا تیر آتا ہے کہ یا تمہاری بکری پر چڑھے گا میں پچاس روپے لوں گا اور وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ میں بکرے کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اس کو مضبوط رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ اس لئے صحت مند رکھنے کے لئے میرے خرچے ہو اس لئے دینا پڑے گا یہ عجرت جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں منی کی عجرت لے رہا ہے جو مجھول ہے گیاک نے اس کے پیٹ میں بٹا ٹھائراک نے وغیرہ وغیرہ پچاسوں چیزیں ہیں تو یہ عجرت جائز نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس پر عجارہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن بعد میں متاخرین نے ان میں سے کئی چیزوں پر عجارہ کرنے کے جواز کا حکم دیا ہے کہتے ہیں اور عجارہ کرنا صحیح نہیں ہے عزان پر یعنی موزن رکھنا والعقامت دینے پر والحج اور حج کرنے پر کہ میں حج کرنے جارا ہوں مجھے پیسے دو وطالیم القرآن اور قرآن سکھانے پر عجارہ کرنا صحیح نہیں ہے والغناء اور گانا گانے کے لئے اجارہ کرنا صحیح نہیں ہے یہ لوگ جو نے اپنی تعریف کرنے کے لئے لوگوں کو بلاتے تھے پہلے زمانے میں اور وہ لوگ گاغا کے اس کے تعریف کرتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے عجرت میں یہ صحیح نہیں والنوحی اور نوحہ کرنا کہ میں یہ کوئی مر گیا تو اس پر رونے کے لئے بضابطہ ٹیم بلائی جاتی تھی تو یہ بھی کرنا اس پر بھی عجرت صحیح نہیں ہے لیکن یہ اس میں عزان اور تعلیم قرآن اور اس طرح کے جو امامت وغیرہ کے مسائل ہیں اس پر جو ہے اجارہ کے جواز کے حکم بعد میں ضرورت و حاجت کی وجہ سے اور نقصان سے بچنے کے لئے ضرورت سے بچنے کے لئے اجازت دے دی گئی ہے مشاہ کا اجارہ کرنا جائز نہیں ہے مشاہ کس کو کہتے ہیں اچھے سمجھئے مشاہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں کم سے کم دو حصے دار ہوں دو لوگ شریک ہوں جیسے ایک مکان دو بھائی کو باپ کی پروپرٹی سے ملا مکان میں دونوں کا حصہ ہے ابھی حصہ داری بٹا نہیں کہ اتنا تیرا اتنا میرا کچھ بٹا نہیں اب اس مکان میں کیا کرنا چاہ رہا ہے چھوٹا والا بولتا ہے کہ میں اس مکان کو قرائے پر لگا سکتا ہوں تو دوسرے والے کو منع کرنے کا حق رہے گا اور بغیر اس کی مرضی کے جارے پر نہیں دے سکتا بلکہ مرضی کے ساتھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ قرائے دار جو اس میں رہے گا تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا تو دوسرے والے کے حصے میں جائے گا بلکہ حصہ ابھی تی نہیں ہوا تو کہاں رہے گا وہ اس لیے امام عاظم کے نزدیک مشاہ کو قرائے پر دینا جائز نہیں ہے یعنی جو چیز مشترک ہے اس کو قرائے پر دینا جائز نہیں ہے اللہ من الشریک مگر شریک سے یعنی شریک خود اگر رہنا چاہتا ہے کہ بیا میرا جو حصہ اس کو چھوڑ کر باقی جو تمہارا حصہ ہے وہ عجرت پر دے دو یہ جائز ہے کیونکہ شریک اپنے حصے میں رہے گا دوسرے حصے کے عجرت وہ دے رہا ہے وقالہ اور صاحبہ نے فرما اجارت المشاہ جائزن مشاہ یعنی مشترک چیز کا اجارہ کرنا صحیح ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہے وہ زمانی طے کر کے اپنے حصے میں عجیر کو رکھ سکتا ہے گرائے دار کو رکھ سکتا ہے بس یہ تک رہنے دیجے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم